ارب دنیا کے مشہور راقی ہیں راقی کسے بولتے ہیں علاج کرنے والے کو رقیہ کرنے والے کو ارب دنیا کے بہت مشہور راقی ہیں شیخ وحید عبدالسلام بالی رقیہ کے سلسلے میں دنیا بھر میں ان کی لکھی بھی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں پہلی کتاب ہے وقایت الانسان من الجن و الشیطان یہ ساری کتاب جنات کے سلسلے میں ہے جنات اگر کسی میں سوار ہو گئے گھر میں بس گئے کیسے علاج کیا جائے کیا کیا جائے دوسری ان کی کتاب ہے یہ جادو کے سلسلے میں ان کی کتاب ہے ان کی ان دونوں کتابوں کے ترجمے ترانسلیشن دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ہوئے ہیں اور آج کل جتنے لوگ بھی رقیہ کرتے ہیں سمجھئے کہ بیشتر لوگوں کا دارو مدار ان دو کتابوں پر ہیں اور شیخ وحید عبدالسلام بالی کے تجربات پر ہیں انہوں نے اپنے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے شیخ وحید عبدالسلام بالی نے کہا کہ ایک مریض کا علاج میں کر رہا تھا جس پہ جن وارد تھا جن سوار تھا کافی قرات میں نے کی رقیہ کیا بار بار پڑھا تو جن بزد تھا کہ نہیں جاؤں گا نہیں نکلوں گا کسرت قرات کے بعد کسرت رقیہ کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں نکلنے کے لئے تیار ہوں اب میں نکل جاؤں گا اب میں اس کے بدن کو چھوڑ کی جو ہے چلا جاؤں گا لیکن ایک شرط کہا کیا ہے شرط اسے چھوڑ کے تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں میں اسے چھوڑ کے تمہارے اندر آ جاؤں گا میں ایک طرح سے وہ درانا چاہ رہا تھا دھمکانا چاہ رہا تھا وہی عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں ایک طرح سے وہ مجھ سے چیلنج کر رہا تھا دھمکا رہا تھا کہ تم پر سوار ہو جاؤں گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوار ہو جاؤں گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوار ہو جاؤں گا کہا آپ بہت دیر کچھ کوشش وہ جیسے کرتا رہا اور بعد میں رونے لگا رونے لگا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا میں نہیں آج کے دن کوئی جن تم پر سوار نہیں ہو سکتا آج کے دن کہا کیوں کہا اس لئے کہ آج تم نے صبح سو مرتبے وہ ذکر پڑھ لیا اس طرح کی واقعات انہوں نے بہت سارے لکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو غافل غفلت کے عالم میں پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں پیارے نبی کا وعدہ ہے سو مرتبے جو صبح پڑھ لے گا سارا دن یہ اس کے لئے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا اور جو شام سو مرتبے پڑھ لے گا ایمان و یقین کے ذات اور رات بر شیطان سے اور جنات کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا